نمسکار آدھاب میں محمد عریف خان آپ دیکھ رہے ہیں پوروانچل خبر اتر پردیس کے بلرامپور جلے سے اس وقت کی بڑی خبر ہے بلرامپور جلے کے تلسی پور کے پوروانگر پنچائے تدیج فیروز پپو کے ہتیا کانڈ کا خلاصہ پولیس نے کر دیا دس جنوری کو ہتیا کانڈ کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ فیروز پپو کے ہتیا کی پلاننگ ایک مہینے پہلے کر لی گئی تھی اس سے پہلے بھی اپرادیوں نے تین بار فیروز پپو کے ہتیا کرنے کی پریاس کی لیکن اس میں وہ اسفل رہے اور چوتھی بار میں اپرادیوں نے فیروز پپو کی ہتیا کر دی فیروز پپو کے ہتیا کے پیچھے کا سب سے بڑا کارڑ جو نکل کر سامنے آ رہا ہے وہ یہاں ہے کہ فیروز پپو کا لگاتار بڑھتا راجنیتک ورچس فیروز پپو اور رجوان جہیر دونوں ایک ہی پارٹی کے سکیر سدس تھے تو پھر اتنی کٹر دسمنی دونوں کے بیچ میں کیسی ہو گئی کہ بات ہتیا تک پہنچ گئی تو آئیے اس پورے گھٹنا کرم کو جان لیتے ہیں پورو میں فیروز احمد اور پپو تلسیپور کے چیرمین رہ چکے ہیں اور ورطمان میں ان کی پتنی کہکساں فیروز تلسیپور کی چیرمین ہیں پچھلے کچھ ورسوں سے فیروز احمد نے چھیتر میں اپنی ایک الگ پہچان بنا لی تھی لگاتار ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں فیروز احمد کا سنسمرتھن بڑھتا جا رہا تھا اور فیروز احمد نے سماجوادی پارٹی سے ٹکٹ کی دعویداری پیش کر دی جس ویدھان سبھا سیٹ سے فیروز احمد اور پپو نے ٹکٹ کی دعویداری پیش کی تھی اسے ویدھان سبھا سیٹ سے ریجوان جہیر پورو سانسد اپنی بیٹی جیبہ ریجوان کو چنانوی میدان میں اتارنا چاہتے تھے سماجوادی پارٹی سے ٹکٹ پانے کی ہوڑ میں دونوں نیتاؤں کے بیچ دسمنی بڑھتی چلی گئی دسمنی اتنی بڑھ چکی تھی کہ بات اب حتیہ کروانے تک پہنچ چکی تھی ریجوان جہیر اور فیروز پپو ایک ہی ویدھان سبھا سیٹ سے سماجوادی پارٹی سے ٹکٹ کی دعویداری پیش کر رہے تھے فیروز پپو کے حتیہ کی پلاننگ ایک مہینے پہلے سے چل رہے تھی فیروز پپو پر اس سے پہلے بھی تین بار حتیہ کرنے کا پریاس کیا گیا لیکن اپرادھی اپنے اس پریاس میں اسفل رہے پولیس کے مطابق پانچ جنوری کو جب فیروز احمد اور پپو لکنو سے اپنے گھر واپس لوٹے تو بلرامپور میں ان کی حتیہ کی ساجیس چل رہے تھی پورو سانسد ریجوان جہیر کے داماد رمیج احمد نے سکیل احمد نام کے ایک سکس کے جریے میراج اور محفوظ نام کے دو لوگوں کو اپنے کوٹھی پر بلوایا اور ان سے کہا کہ اب کام ختم ہو جانا چاہیے پوری پلاننگ کے تحت میراج اور محفوظ فیروز پپو کے گھر سے کچھ ہی دوری پر ایک گلی میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فیروز پپو کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جیسے ہی انہیں فیروز پپو پیدل چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اچانک سے دونوں لوگوں نے فیروز پپو پر راد اور چاکووں سے حملہ کر دیا فیروز پپو پر لگاتار کئی وار کیے گئے اور ان کا گلہ ریت دیا گیا جس کے بعد تلسی پور کے پورو نگر پنچائت ادھیج فیروز پپو کی موت ہو گئی تھی اس ہتیا کانڈ کا خلاصہ کرنے کے لیے پولیس نے کئی ٹیموں کا گھٹن کیا تھا اور لگاتار پریاس کرنے کے بعد آخر کار پولیس نے ہتیا کانڈ کا خلاصہ کر دیا اور اس ہتیا کانڈ میں رجوان جہیر پورو سانسد کا نام سامنے آیا ہے فیلحال رجوان جہیر ان کی بیٹی جیبہ رجوان اور ان کے دماد رمیج احمد سہید چھے لوگوں کو گریفتار کر پولیس نے جیل بھیج دیا ہے